ہم جائیں گے کہ آپ سب استقبال بھی کریں اور ہم ان کی کبتگو بھی سننا چاہیں گے میں دعوت ایک خطاب سن ہوا مہترم پرگیڈیر ریٹائر ہر اس سوال صاحب کو مجھے آج بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ حافظ نعیم صاحب نے مجھے مدعو کیا اور میں بڑی خوشی سے آیا کہ جہاں بھی نوجوانوں کی ترقی کے لیے ان کے ذرائع آمدن کے مواقع کے لیے کوئی بھی موقع ملے گا میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں گا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی خدمت کی جا رہی ہے اس وجہ سے خاص طور پر کہ یہ اتنا بڑا انفرمیشن ٹیکنالوجی کا سمندر ہے جس کو جتنے بھی ایکسپلائٹ کریں گے اور گھر بیٹھے سب سے بڑی بات ہے کہ بچے اور بچیاں اپنے گھر میں بیٹھ کے بزنس کر سکتے ہیں اور آج مجھے پتا چلیا کہ بہت بچے اور بچیاں پاس آٹ بھی ہو رہی ہیں اور اس کے بعد نئے کورسی بنائے گئے جو چھے سے بڑا کے آپ کے پندرہ گھر دئیے گئے ہیں کیمپسی سے آپ کے بہت تعداد میں بڑھا دئیے گئے ہیں اور جس طریقے سے میں آج آپ نے دوستو جذبہ دیکھ رہا ہوں اتنی ماشاءاللہ تعداد میں لوگ ہیں پڑے لکھے بچے بچیاں یہ ہماری سب سے بڑی طاقت اس لیے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کل آپ نے ہماری جگہ پر یہاں کھڑے ہونا ہے اس میں جہاں جو مدد ہو سکتی ہم آپ کے لیے کریں گے اور میں ضرور جو ہماری منسٹریز کو ڈیل کرتی ہے ان سے بھی بات کریں گے حافظ صاحب سے میں نے کہا کہ مجھے آفیس میں آکے میرے سے ملاقات کریں جو بھی مسائل ہیں جو بھی کام کرنا ہیں وہ ہم ہر ملک ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کراچی کے آپ لوگوں پڑے لکھے بچوں کے ساتھ میری کمیٹمنٹ ہے آخر میں میں جو بچے بچیاں پاس آٹ ہو رہی ہیں جو اب اپنی جنہوں نے ارننگ شروع کر دی ہے مجھے حافظ صاحب نے بتایا کہ سو دو سو ڈالرز ارن کرنا شروع کر دی ہے یہ بہت بڑی ہمارے میں ایک ٹرانسفورمیشن ہوگی ٹیکنالوجی کی اس کے لیے ضرور آپ بھی میند کریں اور ہم آپ کی پور دل پورے پور جوش کے ہوگی ہم آپ کی مدد کریں گے خاص طور پر میں میں حافظ صاحب کا اور پھر حوائی کے جو ڈریکٹر نے ان کا بہت شکریہ دار کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ایسے پروگرام چلتے رہیں گے